موسیقی اسلام علیکم پائسز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی کیلکولیشن پروفیشنل انداز سے پائسز سب سے زیادہ نقصان مرکری کی ریٹرو گریشن سے آپ کو ہوا پتہ نہیں چلنے دیا میں نے پچھلے ہفتوں میں شوگر کوٹڈ وے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ابھی بھی مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہی ریٹرو گریڈ ہے بد اتمادی پیدا کرے گا آپ کو آفرز ہو رہی ہوں گی لیکن آپ کو جو آفرز ہونی ہے وہ آپ کے پوزیٹیو سٹار یورینس کے تھرڈ ہاؤس میں ہونے سے مارس کے تھرڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اور جوپیٹر کے آپ کے ٹین ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ہونی ہے جو پوزیٹیو ہیں تین ستارے کافی پوزیٹیو ہیں ان کی پوزیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کا آفرز ہونی تھی لیکن مرکری کی ریٹرو گریشن کی وجہ سے آپ انہیں آفر کو نہ تو سمجھ پائیں گے نہ فیصلہ کر پائیں گے بد اتمادی اس ہفتے انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی پائسز کی جو ذرا ویک پائسز تھے جو سٹرانگ پائسز تھے سٹرانگ ہیڈڈ تھے کام میں اپنی ایکسپرٹیز رکھتے تھے بے تہاشا مصروف رہتے تھے تو ان کو یہ مرکری ایشو نہیں کرے گا ستارے کبھی بھی اس بندے کو ایشو نہیں کرتے جو سٹرانگ ہو جیسے یہ سادہ مثال ہے باہر سردی آ جائے تو سردی بچوں کو زیادہ لگے گی بڑوں کو زیادہ لگے گی جو ینگ ہوں گے ان کو نہیں لگے گی اسی طرح دیگر ستاروں کے بھی مثالیں لمبی ہو جائے گی بات لیکن خیر جب طاقتور لوگ ہیں نرجی لیول ہائی ہو تو پھر ریٹرو گریشن آپ کو تنگ نہیں کرتی لیکن اگر آپ پہلے ہی کمزور ہیں پہلے ہی دھنسی چھائی ہوئی ہے ذہن پور اعتماد نہیں ہے اپنے کام میں مہارت نہیں ہے ادھر سے آفرز ہو رہی ہیں تو آپ ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے بیٹ کی بات کرتے رہیں گے اچھا آج پیسلہ کرتے ہیں کل پیسلہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ والی کوہر آپ کے دماغ پر جلد چھٹ جائے گی اٹھائی ساری اکتر بارہ لکس کے سیمٹمز بنے ہوئے ہیں شخصیت میں کمزوری بھی اسی کی وجہ سے تھی طبیعت میں ناسازی بھی اسی کی وجہ سے تھی مس انڈرسٹینڈنگز جو لوگوں کے ساتھ آپ کی پیدا ہو رہی تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی اور تحمت اگر کسی پائسز پہ لگی ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ وہ اس میں مرکری کی ریٹروگریشن کا بہت بڑا ہاتھ تھا لوگ آپ کے بارے میں جو غلط رائے قائم کر رہے ہیں وہ اس کا تسلسل اس ہفتے بھی چلے گا یہ ایک بیگ نیگٹیو نیوز بہرحال اس کو اب کور کرنے کی ریمیڈی آخر پر دوں گا اب اگلی خبر ہے ساری پوزیٹیو ہیں ایورانس is in your third house so you are such a positive person اس وقت انتہائی پوزیٹیو پوزیشن پر ہیں جو پوری پوری فیملی کو چلا سکتے ہیں پوری پوری فیملی کے لیے اگر ایک فرد بھی گھر میں پائسز ہے تو وہ پوری فیملی کو اچھا لے کر چل سکتا ہے اپنی صلاحیتوں سے کاروباری صلاحیتوں سے اور مارس بھی اسی ایریا میں ہے اگر کوئی پائسز اوبرسیز ٹیوول کرنا چاہتا ہے جوب سوچ کرنا چاہتا ہے گھر کو ایک محلے سے دوسرے محلے میں شفٹ کرنا چاہتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں اس وقت مارس آپ کے ہاں اچھی پوزیشن پر ہیں سن 22 تاریخ کو آپ کے ہاں second house میں آ جائے گا second house is a house of money سورج وہاں پر بہت مصبت ہے شمس کا وہاں مصبت ہونا اچانک بڑے راستے کھول دے گا اوپر سے جوپیٹر بھی آپ کے دسویں گھر میں ہے سورج بھی آپ کے second house میں ہے second house مال اور اسباب کا دسویں گھر کیریئر کا تو ان دونوں سبجیکٹ کو اگر ملا کر دیکھیں تو آپ اس ہفتے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں مرکری کی ریٹروگریشن کو کسی طرح ختم کر دیجئے اس کا طریقہ میں بتاؤں گا اگر مرکری کی ریٹروگریشن آپ نے ختم کر دی تو کیریئر سے ریلیٹڈ ہری طرح کے فائدے جوپ والوں کو بھی بزنس والوں کو بھی اور second house کے فائدے بزنس والوں کو زیادہ ہوں گے جوپ والوں کو کم ہوں گے اور سورج یہاں یہ فائدے پورا ایک مہینہ دے گا لیکن ابھی آگے ایسپیکٹس اس کے ڈیفرنٹ بنیں گے دوسرے house میں دیگر سٹارز بھی آئیں گے تو اگلے ہفتے ان کی پریڈکشنز بدل جائیں گی لیکن بہرحال سورج second house میں لمبا چلے گا جب سورج second house میں at same day مون آپ کے ہاں آٹھویں گھر میں ہوگا اس وقت شراکتداری راست نہیں آ رہی ہوگی اگر شراکتداری کی کوئی آفر ہو رہی تھی تو اسے کلیر لی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں شراکتداری کی آفر کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی کچھ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے یا جو بہت love ones تھے جو آپ سے بہت محبت کرتے تھے دوست تھے چاہنے والے تھے تو ان میں بھی دھوڑی کشیدگی آ سکتی یہ مون آٹھویں گھر میں اچھا نہیں ہوتا وینس آپ کے 12 house میں ہے اس کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ رہے گا مرکری کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ رہے گا وینس کے 10 house میں ہونے کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ ہوگا سوچیں آئیں گہری ہو جائیں گی وہ جو شیخ چلی والا پلاو نہیں پکتا تھا اس میں ایک انڈے سے پورا پولٹی فارم بنایا جاتا تھا اس طرح کی سوچ میں بھی جو لا متناہی سوچ پیدا ہوگی انپرڈکٹیبل ہو جائیں گے تو یہ والی اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس جو اندہ ترین ریمیڈی ہے وہ آپ کا برٹسٹون ہے دونوں میں سے کوئی ایک پہنے آٹھ کرٹ کا پہنے ساتھ میں سورہ شمس پڑھ لیں سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں آپ یقین کر لیں کہ یہ سال جھولیاں بھر کے جائے گا اور اس میں سے ایک ہفتہ میں نے اس دفعہ بیان کر دیا آگے اور بھی خبریں ہیں اگلے ہفتے اور مچورٹی آئے گی سٹارز میں ایسپیکٹس بدلیں گے سٹارز اپنی پوزیشن بدلیں گے اگلے ہفتے اس سے زیادہ بڑی نیوز سناؤں گا اور ادر وائز بھی ٹاپ ایکس پر میں بات کرنے والا ہوں انقریب ان کی ویڈیوز بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ساری اس ہفتے کی انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں آپ کے کافی کام آئے گی جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نبیہ جاتے چینل کو سبسکرائب کریں